السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پردہ بڑا معنی خیز لفظ بھی ہے بڑا گہرہ لفظ بھی ہے اور اس کے اندر بڑے ہی حساس نویت کی ایک ایسی فیلنگ یا ایسی رائے اگر آپ دیں گے تو اس میں آپ کو بڑا سنبھل کر بات کرنی ہوگی مثلا کسی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے یا اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن دینی ہوتی ہے رشتوں کے حوالے سے کہیں رشتہ کرنا ہے جو بھی چیز ہے اس میں اگر آپ کو واقعی صحیح چیز کے بارے میں علم ہو یا جن کے بارے میں وہ اگائی چاہتے ہیں اور آپ ان کو اچھی طرح جانتے ہو تو آپ ضرور بیان کیجی لیکن اگر اس کے اندر آپ محسوس کرتے ہیں کہ جن کے بارے میں رائے لی جا رہی ہے وہ انتہائی موتبت اور بڑا ہی عزتدار ہے اور اگر آپ ان کے بارے میں کوئی عیب جوئی کے انداز سے بات کرتے ہیں تو یہ مناسب نہیں اب دوسری طرف آجی ایک شخص دھوکہ دہی کا ماستر ہے منفی رویہ کا حامل ہے اس کے بارے میں اگر کوئی پوچھتا ہے اور آپ صحیح رائے نہیں دیتے اور آپ اس کے لفاظی کے ذریعے سے تعریفیں کرتے ہیں تو یہ بھی آپ پھر زیادتی کر رہے ہیں زیادتی سے کیا مراد اگر آپ نے ان کے بارے میں یہ نہیں بتایا کہ یہ شخصیت دھوکہ دئی یا منفی اپنی شخصیت کے اندر کردار رکھتا ہے تو آپ اگر نہیں بتاتے اگر کل اس کا نقصان ہو تو پھر آپ زمیدار ہیں اگر آپ نے بتایا اور ساتھ ہی یہ کہہ دیں کہ بہتر ہوگا کہ میں نے جو بتایا ہے اسی تصدیق کے لیے آپ اپنے عرب گرد سے تین چار اور اشخاص سے پوچھ لیں یا فیملی سے پوچھ لیں بہتر ہی ہوگا نہ آپ کسی گناہ میں ملاویس ہوں گے نہ کسی شکوے گلے کے حساب سے آپ مورت اعظام ٹھہریں گے اب دوسری طرف آجئے یہ عام طور پر ہم نے ایک وطیرہ پنایا ہوا ہے کہ ہمیں معلوم ہے یا نہیں معلوم یا کسی کے بارے میں کوئی رائے دینی ہے یا کوئی چیز آپ نے سنی یا کوئی آپ کے پاس پہنچی آپ نے فوری طور پر رکھتے عمل مرفی انداز سے دے دیا جبکہ ایسی بات نہیں ہے اور جس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے اس کو آپ جانتے بھی نہیں سنی سنائی بات یا دیکھی ہوئی بات سے مراد یہ ہے آپ کا اس کے ساتھ رشتہ نہیں ہے لیکن آپ نے خام کا اس کے اندر خامیہ دھونڈ کر اس کی کردارکوشی کی ہے تو بھی پھر ہم مجرم ہیں یعنی یہ معاشرہ مجرم ہے اگر وہ یہ حرکت کرتا ہے میں جو بات کر رہا ہوں کسی کی ذات کی بات نہیں کر رہا میں معاشرے کی بات کر رہا ہوں بات اب پردے کے حوالے سے ایب جوئی کے حوالے سے جو میں بات کر رہا ہوں تو مقصد کیا ہے کہ معاشرے کے اندر جو بگاڑے اس کو صدھارہ کی طرح جائے اسے بہترین کی طریقے سے لائی جائے جس میں جو آپس کے ذاتی تعلقات ہیں وہ بھی مجرم نہ ہو اور عزت اور اعترام والے جو شخصیات ہیں ان پر بھی حرف نہ آئے یہ میں چیزیں کیوں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کیونکہ میرے مشاہدے میں آیا ایک شخص ہے اس کی کوئی پریزنٹیشن آئی آپ نے دیکھا اور آپ نے محسوس کیا محسوس کر کر اس کے اوپر آپ اپنی رائے کسی کے سامنے پیش کریں اور اس کی کردار کوشی کریں تو یہ بہت زیادہ ظلم اور زیادتی والی بات ہوگی یہ معاشرتی انداز میں آپ اٹھا کر دیکھیں کئی لوگوں کی زندگییں اس کی وجہ سے خراب ہوئیں اور ان کے گھرلوز زندگی کے اندر بھی بڑے برے اثرات پیدا ہوئے اب دوسری طرف جو پردے کا لفظ ہے وہ میں بھی جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں میز ستر پوشی یعنی اپنے لباس اور اپنے وجود کا اس انداز سے پردہ کیا جائے جس میں عزت اور اعترام اور تقدس کی جو ہے غلبہ بھی ہو اور اس کے ذریعے سے آپ کی ایک خوبصورت شخصیت متعرف بھی ہو یہ اثر بھی چھوڑے وہ بناوٹی نہ ہو میں جو پردے کے حوالے سے جو بات کر رہا ہوں ذاتی شخصیت کے حوالے سے اس کے ساتھ جو میں نے پچھلی جو موضوع کو لے کر چلا ہو اس کے اندر بھی یہ چیز آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ جو بھی بات کریں جو بھی رائے دیں تو اس کے اندر عزت وقار بھرم کو بھی مذہر نذر رکھیں لیکن اگر کسی شخص کے بارے میں کوئی خامیہ ہے جس کی وجہ سے دوسروں کو نقصان پہنچ سکتا ہے جس نے آپ سے رائے مانگی ہے تو اس کو بھی نقصان پہنچنا چاہیے تو پھر آپ بہتر ہوگا کہ ان کے بارے میں بتا دیں لیکن ایک چیز میں نے ضرور ایڈ کی ہے جو پیچھے میں نے ابھی بتایا ہے اسی میں کہ بتر ہوگا کہ آپ کہیں گے آپ کچھ اور افراد سے بھی اس کی تصدیق کر لیں تاکہ آپ کو کسی قسم کی غلط فہمی آپ کو بھی نہ ہو جس کی وجہ سے آپ کو کسی قسم کا نقصان ہو سکتا ہے یا اتمال ہے یا اندیشہ ہے یعنی دوسرے الفاظ آپ نے نیپ نیتی سے ایک بات کی تو نیپ نیتی کے ساتھ کوئی چیز پیش کریں گے بھرم کے ساتھ عزت اور وقار کے ساتھ تو یہی آج کل کے معاشرے میں اس کی ضرورت ہے آئیے مل کر کچھ نہ کچھ اس سوسائٹی کے لئے کریں آخر میں اجازت چاہتا ہوں آسلام علیکم ورہم تو لائے ورکاتا بنا پیش کریں گے